بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈ سب سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے چکن کرا ہی یہ حاصل طور پر ریسپی ان بچیوں کے لیے جو نیا نیا سیکھتی ہیں جن کو بنانے میں کھانا مشکل ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے تو آئیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے لیے ہے میں نے چکن ایک کلو اس کو میں نے اچھے سے ووش کر لیا تھا آپ اپنی مرضی کی حساب سے چکن کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک کلو چکن لیا تھا اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے دو ٹوماٹر اور ان کو میں نے بلکل باریک سا چوب کر لیا تھا اس کے اندر جائے گا لسن اور ساتھ میں ہری مرچیں دو ٹیبل سپون لسن اور ہری مرچوں کو میں نے بھی ان کو بھی موٹا موٹا چوب کر لیا تھا اور پیاس کو میں نے بلکل باریک چوب کیا تھا آپ اس کو انڈے کی سلائس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں بلکل باریک لیکن میں نے لمبے سلائس میں کٹ کر کے ان کے بلکل باریک سلائسیز بنا لیے تھے پیاس کے بلکل باریک ہونا چاہیے کیونکہ اس کو میش ہونے میں پکنے میں زیادہ سانی ہوگی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالے وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون پسیوی لار مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے اور اس سارے مسالے کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اس مسالے کو اوپر نیچے کریں گے تاکہ سارا مسالہ چکن کو لگ جائے اور یہ اچھے سے مسالہ چکن کے اندر ڈیپو ہو جائے تو یہ دیکھیں سارا مسالہ میں نے اس کو اوپر نیچے کر دیا اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے اندر ہم پانی بھی ایڈ کریں گے ہاف گلاس ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے کیونکہ آج ذرا میرا کیمرہ تھوڑا سا ہیل رہا ہے ہاتھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو گا اس لیے کیونکہ میرا ٹرائپورٹ ٹوٹ گیا تھا ویڈیو بنانے سے پہلے اس وجہ سے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی تو ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا موبائل اور ایک ہاتھ میں میں اپنا کھانا بنا رہی تھی اس لیے مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو لیڈ لگا کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تو اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اور ساتھ میں چکن بھی کافی اچھے سے کوک ہو چکا ہے چکن ویسے بھی جلدی بن جاتا ہے اس لیے یہ کافی اچھے سے کوک بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے one third cup دہین کا تھا ہی میں نے پھینڈ لیا تھا اس سے اور اس کو low flame پہ ہی ہم ایڈ کریں گے تاکہ جن سے اس کے دہین کی وہ بن جاتے لمز سے بن جاتے وہ نہ بن جائیں تو بس ہم low flame پہ ہی اس کو پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا دہین کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور ساتھ ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے تو وان ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پیسا ہوا سکھا دھنیا اور وان ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کٹا ہوا سفیز زیرہ اور پھر اس کے ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے تاکہ مسالے کا اور دہین کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور مسالے جو ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں وہ بھی تھوڑا سے پک جائیں تو یہ اتنی مزے کی ریسپی تیار ہوتی ہے اور اتنی آسان اور اتنی جلدی بن جاتی ہے کہ بہت آپ کو جب کوئی سمجھناڑی اور گیس راجہ چانک سے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے گھی کا استعمال کی ہے آپ اس کو گھی سے ہی بنائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہاف کپ میں نے گھی کو استعمال کی ہے آپ کام زیادہ اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو گھی میں پکایا تھا اور یہ تو بہت ہی مزے کی بنی تھی تو بس اس کو بھی بنائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے اس کے ہم پانچ سے چھ منٹ بنائی کریں گے ہلکی آنچ پہ ہی لو فلیم پہ ہی ہم اس کو بھونیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی ٹوٹے نہیں اور ہمارا مسالہ بھی جلے نہیں تو ہلکی ہاتھوں سے آپ نے چکن کی بنائی کرنی ہے کیونکہ چکن اللہ ہی کوک ہو چکا ہے پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے میں نے دودھ کی ملائی ایٹ کیا آپ چاہیں تو کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ایک لیمن جوس ایٹ کیا اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری مرچیں ثابت چار سے پانچ ہم ہری مرچے لے لیں گے ہری مرچوں کو بھی میں نے درمیان میں سے کٹ لگا کے وہ اس کے اندر ایٹ کیا تاکہ ایک خوشبوش جلدی اس کے اندر آجائے اور اچھے سے یہ تھوڑی سی جو مرچے بھی وہ بھی تھوڑی کوک ہو جائیں تو بس ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے پانچ سیکنڈ کے لیے سوڑی پھر چلائیں گے اس کے سپون کو تاکہ جو ہم نے چیزیں اس میں ایٹ کی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ ہماری چکن کی کراہی مزیدار سی ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کو اگر میری ریسیپیاں پسند آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں میری ویڈیوز کو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ اور ساتھ کی بہت ضرورت ہیں آپ لوگوں کی جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اچھا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو جی ہماری مزیدار سی کراہی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا میرے طریقے سے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ سارے مسالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے پک چکے ہیں اور میش ہو چکے ہیں کوئی پیاز کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی تو یہ جی آج کی ہماری چھوٹی سی ریسیپی دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ